مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج پانچ ماں روز ہے مارچ کے کافلے کا رحیم یار خان میں پڑھاؤ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان دوانا ہوگا بلاول بھٹو احمد پر شرکیہ میں کارکنان سے کتاب کریں گے لودھرہ میں بلاول بھٹو گوسیا چوک پہ کتاب کریں گے پانچویں روز کا آخری کتاب بلاول بھٹو ملتان میں کریں گے آپ کو بتا رہی ہیں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج پانچ ماں روز ہے مارچ کے کافلے کا رحیم یار خان میں پڑھاؤ پڑھے گا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان دوانا ہوگا بلاول بھٹو احمد پر شرکیہ میں کارکنان سے کتاب کریں گے لودھرہ میں بلاول بھٹو گوسیا چوک پہ کتاب کریں گے پانچویں روز کا آخری کتاب بلاول بھٹو ملتان میں کریں گے مہنگائی کے خلاف پاکستان مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج پانچ ماں روز ہے کافلے کا رحیم یار خان میں پڑھاؤ پڑھے گا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان روانا ہوگا کافلہ ظاہر پیپ خان بیلا لیاقت پر شرکیہ ہوتا ہوا ملتان پہنچے گا بلاول بھٹو احمد پر شرکیہ اور نوڈرہ میں گارکنان سے کتاب کریں گے پاکستان روز کا آخری کتاب بلاول بھٹو ملتان میں کریں گے آپ کو بتا رہی ہیں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے آج پاس پا روز ہے مارچ کے کافلے کا رینیر خان میں پڑھاؤ پڑھے گا پیپلز پارٹی کے مہنگائی کے خلاف عوامی مارچ کا میدان میں کافلہ آج ملتان جائے گا آج رہنمائی آمی شہباز کی جانب سے بلاول بھٹو رہنمائی کے لیے پر تکلف ناشتے کا بھی احتوان سیاہ کیا جس میں نہاری پائے نانچنے پر آٹھا بیڈ اور انڈوں سے توازہ کی گئی ہے جھومر ڈال کے سرکانے روایتی جھومر ڈال کے کوپ رانا سڑائی مارچ کے کافلے کا رہیمی آرخان میں پڑھاؤ پڑھے گا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان دوانا ہوگا بلاول بھٹو احمد پر سرکیہ میں کارکنان صرف کتاب کریں گے لودرا میں بلاول بھٹو گوہتیا چاک سے کتاب کریں گے پاچھوے روز کا آخری کتاب بلاول بھٹو ملتان میں کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے کلاف عوامی مارچ کا آج پاچھ ماہ روز ہے مارچ کا کافلے کا رہیمی آرخان میں پڑھاؤ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان دوانا ہوگا پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے کلاف عوامی مارچ کا میدان ہے کافلہ آج ملتان جوائے گا جبکہ آج رہنمامی آمی شہباز کی جانب سے بلاول بھٹو اور رہنماؤں کے لئے پرتکلپ ناشتے کا بے احتمام کیا گیا جس میں نہاری پائے نانچنے پر آٹھا بریڈ اور انڈوں سے سوازہ کی گئی آگے پڑھونا آپ کو بتائیں احمد پور شرکیا میں لانگ مارچ کی تیاریاں اور روز پر ہیں بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر پنڈال سجا دیا کیا ہے مسیح جانز میں ہیمران اکبر سے تیمران آگاہ کیسے گا کیسے انتظامات ہیں بلاول بھٹو زرداری کی آمد پر لوگ کافی پر جوش نظر آ رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے پنڈال جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس میں تمام جگہ پر جو ہے پینفلکس جو ہے آپ ایسا کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تمام تیاریاں جو ہے وہ ممکن بنائے گی ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو عوام میں کافی جوشن جذبہ پایا جا رہا ہے اس وقت جانتے ہیں شہریوں سے کیا کہنا چاہیں گے بلاول بھٹو زرداری احمد پر شرکیہ آ رہے ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ہماری تصحیل احمد پر شرکیہ میں آ رہے ہیں ہم تو اس بات پر پوچھا ہیں کہ آخری امید ہماری بلاول بھٹو صاحب عمران خان ہم میسے دینا چاہیں گے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ تقریباً تین بجے کے قریب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے اور عوام کا جو رش وہ دیکھا جا سکتا ہے جوگ در جوگ لوگ ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور تین بجے کے قریب جو ہے انشاءاللہ جیسے تین بجے کے اس وقت یہاں پر بہت حجوم ہوگا لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ابھی بھی موجود ہے اور یہاں پہ انتظامات کو بہتر بنانے کے لئے تمام طرح کوششیں جو ہے وہ امران اکپر شکریہ آپ کا اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی مارچ کا کافلہ رہیمیار خان سے بہاولپور اور ملتان کے لئے روانہ ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی مارچ کا کافلہ رہیمیار خان سے بہاولپور اور ملتان کے لئے روانہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف امامی مارچ کا میدان کافلہ آج ملتان جائے گا اس سے پہلے آپ کو بتائیں رہنمان رہنماؤ میامی شہباز کی جانب سے بلاول بھٹو رہنماؤں کے لئے پرتکلپ ناشتے کبھی احتمام کیا گیا پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر بھٹی بتائیے کہ مارچ کہاں تک پہنچا ہے راستی شیڈیول کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں بلکل رہیمیار خان میں پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ اس وقت جو جوش و جذبہ شرکہ وہ دیدنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جیالے ہیں وہ کارکولان ہے اس وقت جو ہے چوک بہادر پر میں موجود ہے اور پیپلز پارٹی کے حق میں خوب نعرے بازی کی جاری ہے جس میں یہ اپنے جوش و جذبے کا اضار کر رہے ہیں اس سائٹ سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سیکیورٹی کی گاڑیاں اور یہ سائٹ سے جو ہے گاڑیاں موجود ہیں جو عوامی مارچ کی گاڑیاں ہیں تھوڑی دیر بعد جو یہاں سے کافلہ عوامی مارچ کا وہ یہاں سے روانہ ہوگا کیل پی روڈ سے زہر پھر اس کے بعد پھر خان بیلا خان بیلے کے بعد جو ہے احمد پور شرکہ احمد پور شرکہ سے بہاول پر احمد پور شرک میں بلاور بھٹو زرداری جو ہے عوامی مارچ کے جو شرکہ ہوں گے اسے کتاب کریں گے اس کے بعد پھر لودھرا میں پہنچ کر جو ہے یہ دوسرا آج ان کا کتاب ہوگا جسے سننے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ وہاں بھی جمع ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کا ملتان میں آج کے پانچ ماہ جو پنجاب میں آج ان کا پڑاؤ ہے اس میں وہاں پہ پہ پہنچ کے ملتان میں جو ہے ملتان کے جو جیالے ہیں ان سے کتاب کریں گے اگر اس حوال اس کی صورتحال دیکھی جائے تو ابھی جو عالی کی عادت ہے پیپلز پارٹی کے جس میں بلال بٹوزرداری وزیراعلا سندھ جو جنوب پنجاب کے صدرین پیپلز پارٹی مقدم سعید احمد محمود پارلیمنٹرینز ڈوینال اور اس کے ساتھ زلی کے عادت جو ہے اس وقت ناشتہ کر رہی ہیں ان کی ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے کافلہ جو ہے بڑی تعداد میں یہاں سے روان ہوگا جو جذوہ جو دیدنی ہے وہ جیالوں کا دیدنی ہے اس حوال سے ہم جاننا چاہیں گے جو جذبہ وہ دیدنی ہے بہت شکریہ امر بھئی آپ تشریف لے کے آئے میڈیا کا بہت شکریہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب جو کراچی سے نکلے ہیں کافلہ کے لاکھوں کی تعداد میں یہ انشاءاللہ اسلام آباد تک پہنچے گا اور انشاءاللہ جو حکومت پی ٹی آئی کی ہے انشاءاللہ ہم گرا کے واپس آئیں گے جیالوں کا جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے اب رحیمیہ خان میں جو ایک دن کا یہاں پر قیام تھا ان کا آج یہاں سے ابھی روانہ ہو رہے ہیں اور آگے ان کا مقام زہر پی رہے ہیں جہاں پر ان کا بھرپوری سقبال کیا جائے گا اس کے بعد خان بیلا احمد پور شرکیہ اور ملتان میں ان کا جلسے سے خطاب کیا جائے گا اور پھر وہاں سے رات ان کا قیام ہوگا اور اس کے بعد وہ آگے نکل جائیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں چیئرمن صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے عوام کی ایک آواز نکالی یہ لونگ مارچ شروع کیا آپ دیکھ رہے ہیں جب سن سے کل رحیمیہ خان ان کی طرف کافلہ آیا تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہے تھے آج کیونکہ یہ رحیمیہ خان کا جو ہے لونگ مارچ جہاں سے روانہ ہو رہا ہے چیئرمن صاحب کی قیادت میں اور ہم لوگ انشاءاللہ بہت جالد اسلام آباد پہنچیں اور آپ دیکھیں گے کہ چیئرمن صاحب کی قیادت میں نہ آئل اور نہ لائک کی حکومت ہم لوگ انہیں گران ہے آج کیا آج کی آرمان صاحب موجود رہیے گا روک کرتے ہیں بہاول پر کا چاہوے محمود صحیح روان صاحب لائن پہ موجود ہیں بھی محوض ہے بتائیے گا کیسے انتظامات ہیں انتظامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ پنڈال پر عوام نے ٹھہر کر بلاول بھٹو صاحب کے جلسے میں شرقہ میں کتاب سننا ہے اس پنڈال کی اس وقت اگر آپ سامنے دیکھ سکے تو ایجنسییں اس کی نیوک اہلے کے چیکنگ کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی معاملات یہاں پر سیکورٹی کے معاملات کیسے ہیں خراب نہ ہو تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے کارکن بہت سارے لوگ جو کہ آج کے جلسے کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے مخدوم آمیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ دو سو چوون سے پیپل پارٹی کے امیدوار بھی ہوں گے ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں گے کیسا دیکھیں آج کیسا استقبال کریں گے بلاو انشاءاللہ آج فقید المثال مغلوم سید علیہ السین گلانی صاحب کے زلائی جنرل سیکرٹی صاحب کی قیادت میں آج تحصیل احمد پور کے جیالے فقید المثال استقبال کریں گے چیرمند صاحب کا اور انشاءاللہ وہ دو بجے ہمارے پاس چیننگ ووٹ پہنچیں گے اور تین بجے یہاں جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے اپنے جیالوں کے ساتھ احمد پور شرکیہ کے جیالوں کے ساتھ آکے ہتاب کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم لوگ ثابت کریں گے کہ تحصیل احمد پور شرکیہ پیپلز فالٹی کا گاڑ ہے اور یہاں پہ سب لوگ جیالے اور پیپلز فالٹی سے محبت کرنے والے دوست رہتے ہیں یہاں پہ اور وہ آج ثابت کریں گے یہ پیپلز فالٹی کا قیل ہے پہلے چنی گوٹ میں ان کا استقبال کریں گے پھر کتنے در میں ہم پہنچیں گے کتنے بجے تک متوقع ہے یہ انشاءاللہ دو بجے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب چنی گوٹ پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں جلتہ کا آکے وہ تقریباً تین سپیر تین سبا تین بجے یہاں پہ عوام سے خطاب کریں گے عوام سے جو خطاب کریں گے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عوام بہت زیادہ تنگ ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کتنے شرکہ ہوں گے اور بلاول صاحب کے ساتھ کہاں تک آپ لوگ ان کا ساتھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن بلاول بھٹو صاحب جیسا کہ روان دوائیں ہزاروں کا مجمع یہاں پر ان کے انتظار میں مہنگائی نے عام عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے یہاں ہر انسان مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں بے روزگاری عوام ہیں ابھی کل کے روز ہی کئی بچے ہوں کو خودکشی کر لیے ایک والدہ نے تو یہ بہت ہی مفتوش آلات ہیں بلاول بھٹو زرداری اس وقت عوام کی آواز بن کر عوام کے اندر موجود ہیں اور آج وہ آئیں گے ہم ان کا بھرپور استقبال کریں گے بھرپور استقبال کریں گے ایسے ایسے کارکون یہاں پر موجود ہوتے کیا کہیں گے بلاول بھٹو آ رہا ہے آرے زندہ بات بلاول بھٹو زندہ بات بلاول بھٹو کی کوئی بات نہیں ہے وہ سب کوئی کر چکتے ہیں یہ حرامی ہے یہ خرچار ہے آمیر بھٹی آمیر بھٹی بتائیے گا کیسے انتظامات ہیں اور آج کا شیڈیول کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا آمیر بھٹی ہمیں سن پا رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ آج کا کیا شیڈیول ہے اور سیکیورٹی کی کس طرح کی انتظامات ہیں سب سے پہلے ہم سیکیورٹی دیکھتی کے حوال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب پولیس بھی موجود ہے کیونکہ گاڑیوں کا ایک بہت بڑا کافلہ ہے کاروان ہے تو اس کنٹرول کرنے کے حوال سے رہیمیار ہمیں آج جگہ جگہ جو ہے یہاں پہ ٹریفک پولیس اور ٹریفک بارڈنز بھی تائینات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایلٹ فورس رینجرز اور دیگر جو متعلقہ سیکیورٹی فورسز وہ یہاں پہ موجود ہیں اور سندھ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور بلال بٹو صاحب کی جو پرسنل سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاریاں ہیں وہ اس وقت لائن میں موجود ہیں کیونکہ تھوڑی دیر بعد ناشتے سے فری ہونے کے بعد یہاں سے بلال بٹو زرداری جو ہے ان کا کافلہ یہاں سے روانہ ہوگا وہ اپنے کافلے کی قیادت کریں گے رات کے وقت بلال بٹو نے جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں اور سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں میں آمیر شباز ان کی ریحیش گاپ ہے دیگر جو اللہ کی عادت ان کے ساتھ یہاں پہ قیام کیا تھا اور اس کے ساتھ صبح جو ہے ناشتہ جو ہے وہ ناشتے کرنے کے بعد جو یہاں سے روانہ ہوں گے اس کے ساتھ جو لیڈر جو تھے مقامی تھے انہوں نے جو ہے مزبانی کے اعلیٰ فرائض انجام دینے کے حوالے سے بھرپور کوششوں میں دکھائی دیئے اور جو باقی جو جیالے تھے جن میں بتائی جاری تھی ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ساتھ کا بعد میں خیمہ بستی میں انتظامات کیے گئے تھے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو کافلہ ہے وہ اس وقت روانہ ہو چکا ہے جس میں سیکیورٹی جو سیکیورٹی کے جو گارے ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں اور اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیالے ہیں جو کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں پپلز پارٹی کے حق میں نارے بازی کی جاری ہے جوش و جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے سب سے پہلے یہ سیکیورٹی کی گارے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئے اس لانگ مارٹ میں کیونکہ جو لانگ مارٹ بتایا جو عوامی مارٹ بتایا جا رہا ہے اس کو پر امن بتایا جا رہا ہے اس کو پر امن طریقے سے ہی جو ہے آگے جو ہے جانا ہے بلاول بٹو زرداری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں بلاول بٹو زرداری اور ان کے ساتھ جو ہے بڑی گاریوں کا ایک کافلہ جو ہے روانہ ہے اس کے ساتھ ہی دیگر بھی گارے پھر کے بعد خان بلا خان بلے کے بعد جو ہے احمد پر شرکیہ میں وہاں پہ خطاب کریں گے اور احمد پر شرکیہ سے جو ہے اس کے بعد جو ہے احمد پر شرکیہ کے بعد جو ہے وہ بہاول پر پہنچے گے اور بہاول پر کے بعد جو ہے لوترا میں پہنچے گے اور وہاں پر پہنچ کے جو خطاب کریں گے اور خطاب کو سننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت عوامی مارچ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے ناشتے کے بعد جوش و جذبہ دیدی ہے یہ لیڈرز کی گاڑے ہیں اور لیڈرز کو جو ہے یہاں پر رہیم ایر خان کی جیالیں جو کارکنان ہیں وہ نارے بازی کے ساتھ جو ہے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے یہاں پر شاندار سکت بیل یہ گاڑی ہمارے یہ بھی اس عوامی مارچ کا جو ہے آگے حصہ بننے جا رہے کیونکہ اس عوامی مارچ میں آگے جو ہے اسلام آباد پہنچنا ہے آج پانچوہ پڑاؤ ہے اور یہ پانچوہ جو پڑاؤ تھا وہ پنجاب میں ہے اور پنجاب میں جو ہے ایک سیاسی جو ایک اینٹری ہوئی ہے بلال بھٹو زرداری کی جس میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے ایک لمبی کتار ہے نہ ختم ہونے والی کتاب ہے بلال بھٹو زرداری یہاں سے گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو مقامی قیادت ہے جو پیپلز پارٹی کی عالی قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ رات کو انہوں نے جو ہے ملتان میں پہنچ رہا ہے اور ملتان میں جو ہے عوامی مارچ کے شرکا سے خطاب کریں گے جیسے کہ آج جی رات یہاں پہ انہوں نے گزشتہ راج یہاں پہ قیام کیا تھا اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے جو قیام کرنا ہے وہ رات ملتان میں کرنا ہے آج کے دن بلال بھٹو زرداری میں تین بڑے جو ہے خطاب کرنے جلسہ گاہ سے جن میں سب سے پہلے جو ہے احمد پور شرکیا پھر اس کے بعد لودرا پھر اس کے بعد جو ہے ملتان میں خطاب کریں گے ابھی بھی گاڑیوں کا جو کافلہ ہے وہ روان دوا ہے اور اس سائٹ سے بھی گاڑیاں موجود ہیں جو کہ بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں جو ہے یہ گاڑیوں کا کافلہ جو ہے روان دوا ہو جائے گا اور اس میں جو ہے جیالے ہیں جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور نعرے بازی کی جار رہی ہے اور یہی بتایا جائے کہ ہم بلال بھٹو کے زرداری کے ساتھ ہیں اور اس عوامی مارچ کو کامیاب بنانے کے حوالے سے جیالے کارکنان سبھی کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں جی بلال بھٹو کا کافلہ ملتان سے روانہ ہو رہا ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویین ستین پہ دیکھ سکتے ہیں محمود صحیح آپ کبھی شکریہ آمی بھٹی آپ کبھی شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ چیرمن پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی قیادت میں عوامی مارچ کا کافلہ رہیم بیارخان سے بھاولپور اور ملتان کے لیے روانہ ہو گیا ہے مہنگائی کے صلاح پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا پانچمہ روز ہے رکھ کرتے ہیں لودھنا کا پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج پانچمہ دن ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری آج لودھرا پہنچیں گے کارکنان نے چیرمن کی استقبال کے لیے شہر کو پارٹی جھنڈوں سے سجا دیا مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے جی مشتاق بتائیے گا کیا انتظامات ہیں بلال بھٹو کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ آج لودھرا پہنچے گا اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کس طرح سے کارکنان استقبال کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹی صدر تیرو دین صاحب موجود ہیں شہر صاحب بتائیے گا کیا انتظامات کر لیے گا بسم اللہ الرحمنہ انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں رات سے مکمل ہو گئے ہیں بلکہ بارش کی وجہ سے ترازہ جسٹب ہوئے تھے اب وہ بھی فائنل ہو گئے ہیں انتظامات اور بلال بھٹو زرداری صاحب آج یہ جگہ پر آ رہے ہیں یہ جگہ اتنی محتبر ہے کہ یہاں پر ان کی والدہ دودھوہ ان کی نانی ان کا نانا یہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کی ہے اور لانگ مارچ وہ کامیاب ہوا ہے اور انشاءاللہ بلال بھٹو جو آ رہے ہیں لودھرا زلے کی قیادت سیٹی کی قیادت اور اتحاد ہے اور وہ پرپور اپنے قائد کا استقبال کریں گے اور جو انہوں نے قدم اٹھایا غریب عوام کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا غریب عوام کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیور پارٹی کے کارکون ان کا وہی استقبال کریں گے جو ان کے نانا کا کیا تھا زلوکار علی بھٹو کا جو ان کی والدہ کا کیا تھا جو ان کی نانی نسرت بھٹو کا کیا تھا اور وہ کامیاب ہوئی تھی انشاءاللہ بلال بھٹو کو بھی ہم کامیاب کریں گے اور اس جابر اور نائل اور سیلیکٹڈ جفر آدمی سے انشاءاللہ جان شڑائیں گے کیونکہ ہم متحد ہیں پیپل پارٹی متحد ہے اور پیپل پارٹی نے ہمیشہ قریبوں کی جنگ لڑی ہے پیپل پارٹی نے کبھی اپنی جنگ نہیں لگی پیپل پارٹی نے کسانوں کی جنگ لڑی ہے قریبوں کی جنگ لڑی ہے ہاریوں کی جنگ لڑی ہے اور انشاءاللہ ہم پور جوش ہیں اور اپنے قید کا بھرپور استقبال کریں گے جی قید کے بھرپور استقبال کے لیے کارکنان پرجوش ہیں شہر کے مختلف جگہوں پر کیمپ لگا دیے گئے ہیں شہر کو پاکستان بیور پارٹی کے جھنڈوں سے سجائے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ آج شام ملتان پہنچے گا کافلوں کے رات پر سر کرنے کے لیے بہاولپور بائی پاس پر شاہ سے زائد ٹینٹس لگا دیے گئے ہے مبستی میں اس وقت کیا تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ آج شام ملتان پہنچے گا کافلوں کے رات پر سر کرنے کے لیے بہاولپور بائی پاس پر شاہ سے زائد ٹینٹس لگا دیے گئے ہیں مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج پانچمہ روز ہے کافلے کا رحیمی آرکان میں پڑا ہو تھا بلاول بھوٹ زرداری کی قیادت میں کافلہ آج ملتان دوانا ہوگا خیمہ بستی میں اس وقت کیا تیاریاں ہو رہی ہیں جانتے ہیں امجد ملک سے جی امجد ملک بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں کیا انتظامات ہیں جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ جو ہے کامیابی سے جاری ہے اس وقت جو لانگ مارچ ہے رحیم جارخان سے روانہ ہو چکا ہے لودرہ میں آئے گا اس سے پہلے جو ہے امجد پر شرکیاں جو کی تحصیل ہے باولپور کی وہاں پہ بھی بلاول بوٹر زرداری خطاب کریں گے والیانہ استقبال ہوگا لودرہ میں بھی استقبال ہے اور خطاب بھی ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ کافلہ ملتان میں پہنچے گا اولیہ کرام کی درتی ملتان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو کارکنان ہیں ورکرز ہیں عوض دران ہیں بلاول بوٹر زرداری اور آسوا بوٹر زرداری کا والیانہ استقبال کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں بلاول بٹر زرداری کا جو استقبال ہے وہ کیا جائے گا بھاول پر بائی پاس چوک پر اور وہیں پہ ہی بلاول بٹر زرداری کارکنہ سے خطاب کریں گے اس کے بعد جو ان کے ہمراہ جو لوگ ہیں کوئی بتایا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار فراج جو ہیں کافلے کا دشریق ہیں ان کے پڑاؤں کے لیے ملتان کی نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر تمام تنظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے تقریباً ایک سو سے زائد جو ہے بڑے خیمے نصب کیے گئے ہیں خیمہ بستی جو ہے اس وقت ان کے آخری مرائل میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یہ باول پر بائی پاس چوک سے تقریباً چار سے پانچ مٹ کے فاصلے کو پر یہ بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اسی کو ہی خیمہ بستی کا نام بھی دیا گیا ہے اور جہاں پر تمام خیمے نصب کیے جا رہے ہیں اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو یہ کچھ خیمے آپ کو یہاں سے نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ ورکرز جو ہے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے ان تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے نیچے ٹینٹس بچھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف جو بڑے عزلہ ہے وہاں سے ملتان میں پہنچیں گے بلاول بھٹر زرداری کا والیہ نے استقبال کیا جائے گا جن میں ڈیرہ غازی خان ہے تونسہ ہے لئیہ کوٹ ادو مزفر گھر سے جو کافلے ہیں وہ ملتان میں پہنچیں گے اور بقیدہ طور پر ملتان میں ہی بلاول بھٹر زرداری کا جو خطاب سنیں گے اور ان کا بھاول پر بائی پاس چوکے اوپر استقبال بھی کریں گے اس وقت خیمہ بستی میں ہی بنائے چاہ رہے ہیں جو واش رومز ہیں واش رومز کے حوالے سے بھی تمام تر جو پہلے علی قاسم گلانی نے جب کفکو کی روئی کے تو امسل ملک شکریات کا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لونگ پاس عوامی لونگ پاس آج شام ملتان فونسے کا بہابل بھر بائی پاس چوک پر پیپلز پارٹی کیا جاتت کا استقبال ہوگا سہرے اولیہ ملتان میں سجے گاز پیپلز پارٹی کا عوامی میدان ملتان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف اندازامات کرتیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے رضاکار پولیس کی مدد کے لیے آگئے ہیں مزفرگرد، ویہاڑی اور موٹر فیٹ ٹرافیک کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایات بھی دے دی گئی ہیں سی بے ملتان خرم شہزاد کی روحی سے گفتگو مزید کیا کہنا تھا ان کا آپ کو سنواتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے کہ آپ پبلک انکنونینس کا سبب نہیں بنیں گے اور ایک سائیڈ پہ ٹھہرنے کے لیے بھی ان کو وہ جگہ دے رہے ہیں جس میں کچھ چیزیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے آپ کریں گے وہ انتظامات اس میں کر رہے ہیں جہاں جو جگہ جہاں سے لانگ مارچ نے گزرنا ہے اور تکاریر ہوں گی وہ ایسی جگہ جہاں سے ہم نے سیکیورٹی پلین اور ٹرافیک پلین اس طرح سے منیج کی ہے کہ عام کمیوٹر کو انکنونینس نہ ہو مزفرگر سے بھی ملتان میں ٹرافیک آ رہی ہوتی ہے ویہاڑی سے بھی آ رہی ہوتی ہے اور شہر کے اندر بھی مومنٹ ہے پھر موٹر ویہ کے حوالے سے مومنٹ ہے تو ہم نے تینوں چاروں سائیڈ جو بنتی ہیں اس کو آلٹرنیٹ روٹس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈالیں گے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہو ٹراکٹر ٹولی مارچ یہاں پہ کیا گیا تھا اس دوران بھی ہم نے کوشش کی کہ شہر کے اندر ٹرافیک کی ڈسرپشن نہ ہو آج فائنل کر کے ٹرافیک پلین انشاءاللہ سوشل میڈیا اور الیکٹونک میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک بھی آگائی دیں گے لوگوں تک دیں گے کراچی سے شروع ہونے والا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آج احمد پر شرکیہ پہنچے گا مارچ میں شرکت کے لیے بہاولنگر سے بڑا کافلہ روانہ ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے شروع ہونے والا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آج احمد پر شرکیہ میں پہنچے گا مارچ میں شرکت کے لیے بہاولنگر سے بڑا کافلہ روانہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کاسم علی شیخ سے دی کاسم علی شیخ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں کیا انتظامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مہنگائی مارچ جو کہ کراچی سے شروع ہوا تھا آج بہاول پور پہنچے گا اور بہاول نگر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کافلہ جس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے زلی جنرل سیکٹری طالب دنظیم لشاری صاحب کر رہے ہیں وہ یہاں سے شریک ہونے کے لیے روانہ ہو رہا ہے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زلی جنرل سیکٹری طالب دنظیم لشاری صاحب بتائیے کہ آپ جو بہاول پر میں استقبال کر رہے ہیں اور کتنے پرجوش ہیں کیا پیغام دے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس کے قبرز کے لیے تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ستائیس تاریخ سے ہمارا شہزادہ لیڈر ہمارا چیئرمن عبام کی حقوق کے لیے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسانوں کی پارٹی رہی ہے ہمیشہ مزدوروں کی پارٹی رہی ہے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس کا چیئرمن جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اور جس کے کارکنان سڑکوں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی سے لے کر ابھی آج یہ کافلہ رحیم یار خان رات کو پہنچا تھا اور آج ملتان پہنچے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور اس کافلے کا پریشر اتنا ہوا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑی ہیں بجلی کی کم لیکن اس سے کام نہیں چلے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک نیازی نہیں جائے گا اس وقت کوئی قیمت کم نہیں ہوگی ہم کوئی ایک کسی شرط پر راضی نہیں ہوں گے ایک ہی شرط ہوگی کہ نیازی حکومت اسطیفہ دے نئے الیکشن کروائے جائیں اور انشاءاللہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپس پارڈی کی قیادت میں غریبوں کی حکومت عوامی راج قائم ہوگا انشاءاللہ یہ بالکل یہ تھے پاکستان پیپس پارڈی زلہ بہاون نگر کے جنرل سیفٹی تعلق نظیم لگے آپ کا ہمیں اگاہ کر رہے تھے جیالے نے شہید بینظیر بھٹو سے اظہار محبت کی انوکھی مثال قائم کر دی لودھرہ میں بلاول بھٹو کی استقبال کے لیے لگائے گئے کیمپ میں ننی بینظیر کی آمد جیالہ اپنی نوملود بچی کو کیمپ میں لے آیا پارٹی کارکنان نے ننی بینظیر کو خوش آمدید کہا جیالے محمد رفیق کا کہنا ہے خواہش تھی کہ بیٹا ہوگا تو نام ظلف فکار علی رکھوں گا بیٹی ہوئی تو بینظیر رکھوں گا مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے جو مشتاق بھٹا بتائیے گا جی بالکل بھٹو خاندان سے لوگ آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ آج کیونکہ بلاول بھٹو صاحب لودھرہ تشریف لا رہے ہیں تو جیالے ان کے استقبال کے لیے بے چین ہیں ایک جیالہ تو ایسا بھی ہے ایک محنت کش جو اپنی آٹھ دن کی بچی کو بلاول بھٹو کے استقبال کے لیے لگائے گئے کیمپ میں لے کر آیا ہے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اعلان کیا ہے کہ وہ اس بچی کا نام بے نظیر رکھنا چاہ رہے ہیں کیمپ میں مجود جو اہدہ دھران ہیں انہوں نے ویلکم کیا ہے چھوٹی نو ملود بچی کو پاکستان بیل پارٹی کے جھنڈے میں لپیٹا ہے انہیں جھنڈا جو ہے وہ گفت کیا گیا ہے اور اس چھوٹی بچی کا نام جو ہے یہاں پر بقیدہ طور پر انانونس کیا گیا ہے چھوٹی بچی کے والد محمد رفیق میرے ساتھ ہیں آپ نے یہ نام رکھا کیوں بھائی جان ساکو دلو محبت ہے بے نظیر خان دان دنال دلاور بھٹو صاحب تھی گئے انہوں نے ساکو دلو محبت ہے میں آپ نے خوشی دنال آپ تی دھی دنال بے نظیر رکھے کیونکہ ساکو انہوں نے دلو محبت ہے دلی محبت ہے سٹی صدر ہیں جی تہرودین صاحب تہرودین صاحب کیا کہیں گے اسلام میں پر آپ سر میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے کیونکہ آج میری قائد نہیں ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور عوام آج دیکھو اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ان کی آٹھ دن کی بچی ہے اور انہوں نے کیم میں آ کر ان کا نام بے نظیر رکھا ہے کیونکہ بے نظیر کی وہ شکتی تھی جو غریبوں کی جوپڑیوں میں جاتی تھی ظلمکار علی بھٹو رات کے اندھیرے میں جوپڑیوں میں جاتے تھے گاروں میں جاتے تھے وہ اپنے پاؤں کپڑوں جھتوں کا خیال نہیں کرتے تھے بے نظیر بھی وہی تھی بھٹو بھی وہی تھی اور انشاءاللہ بلاول بھی وہی ہوگا اور اس کا مو بولتا جو ثبوت ہے وہ عوام کے سامنے ہے کہ ایک محنت کشنے جو اپنی دیاری مزدوری خود کماتا ہے لیکن جو دل میں محبت ہے بھٹو کھاندانتے وہ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے اپنی آٹھ دن کی بچی کا یہاں نام رکھر بے نظیر اور ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کریں اور ان کو لمبی عمر دے اور ان کے والد کو خوش آر رکھیں بہت مہربانی شکریہ محمد رفیق جو محنت کاش جس کا بتانا ہے کہ ان کی یہ دلی خواہش تھی اگر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام زلفقار رکھیں گے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا نام بے نظیر رکھا جائے گا اور آج استقبال کے موقع پر موشتاق بھٹا میاوالی انٹی کرپشن کی کاروائی پٹواری رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتا ہی گیا عبداللطیف پٹواری نے شہر سے گیارہ ہزار روپے رشوت لی تھی میاوالی میں تبیز حولیات کی جانب ایک اور قدم ڈی ایچ کیو میاوالی میں نئے بلڈنگ کی تعمیر کا کام سر ہو گیا مزید جانتے ہیں اکثر مجاز سے میاوالی ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں جو دو سو بیٹ کی امارت کا کام شروع ہو چکا ہے اس وقت ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر احمد خان صاحب سائیڈ کا معینہ کریں آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کب یہ کام مکمل ہوگا اس سوال سے کیا بتائیں گے جی بالکل الحمدللہ دو سو بیٹ کی جو ایکسٹینشن تھی ڈی ایچ کیو ہسپٹل میاوالی کی جس کے ساتھ جی ثری ثرٹین سے فائف ثرٹین پہ چلا جائے گا اس کا کام شروع ہو گئے ورک آڈر علاٹ ہو گئے کنٹریکٹر نے زور و شور کام شروع کر دیا ہے جس میں ہمارے کچھ کورٹرز تھے ان کو بھی انہوں نے ڈیسپینڈل کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کا جو لیگلی ٹائم فریم ہے وہ ٹو جیئرز کا ہے جیسٹیشنل جو پیریڈ ہے اس میں اس کو دو سال دیے گئے ہیں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ دو سال کے اندر یہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی اڈیشن کے ساتھ کام کام شروع کر دیا جائے گا اچھے ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کورٹر خالی کروائے گئے ہیں وہ جو امپلائی ہیں ان کو کہاں پہ منتقل کیا گیا ہے اور جو کورٹر جو مسمار کیے جا رہے ہیں اس حوال سے بتائے وہ امپلائی کہاں پہ ہیں جی بالکل ہمارے پاس پہلے کورٹر موجود تھے اور ان امپلائیز کو جو افیکٹی تھے سکس لوگ تھے ہم نے ان کو پراپلی اڈجسٹ کر دیا ہے ان کی الارٹمنٹ کر دی گئی ہے اور ایز پر رول ان کو شفٹ کر کے ان کا رائٹس بنتے تھے کیونکہ یہ پہلے ریزیڈنٹ تھے ہمارے تو ایز پر ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ ڈی سی میوالی اکتر مجال شکریہ آپ کاف ہمیں اگاہ کر رہے تھے ملتان کنٹورمنٹ کے علاقے میں ہوں گے مزید صاف صفائی مہم میں مزید بہتری لانے کے لیے نئی مشینری منگوالی کے مزید جانتے ہیں محسن الملک سے ملتان میں صفائی کے مزید بہتر انتظامات کرنے کے لیے مشینری مزید منگوالی گئی ہے وہ ٹینڈر جو کچھ عرصہ پہلے پاس ہوئے تھے اب آن گراؤنڈ اس کی سچویشن دکھائی جاری ہے اور اس وقت آٹو لوڈر جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر صفائی کے لیے کورا کر کر گھر گھر جا کر اٹھائیں گے وہ اس وقت آگئے ہیں ہمارے ساتھ ناصر صاحب ہیں چونکہ انچارج ہیں سارا حاملے میں ناصر صاحب کس طریقے سے اب آپ کی جو مہم ہے وہ جاری ہے اور پہلے کس طریقے سے جاری ہے ٹوٹل مکمل گھروں کو سہولت دینے کے لیے ڈوٹر اور کولیکشن کی ہم نے پورے کینٹ کے لیے پندرہ آٹو لوڈرز ریکوائیٹ تھے ہمیں جن میں سے ساتھ آلڈی کام کر رہے تھے آٹھ آٹو لوڈر آدھ ہمیں آگے ہیں اور ہم انشاءاللہ پہلی تاریخ سے ٹوٹل مکمل گھنٹ میں ڈوٹو ڈوٹر کولیکشن سرویس شروع کر دیں گے خاندر صاحب پہلے کتنے علاقے تھے اب مزید علاقے بھی شامل ہیں جی ابھی انشاءاللہ تمام کلونیز کو کور کیا جائے گا پہلے چند کلونی میں ہم یہ سرویس دے رہے تھے ابھی مکمل گھنٹ کے تمام کلونیوں میں یہ سرویسز ڈوٹو ڈوٹ دی جائے گی ٹھیک ہے جی کلونیز کو بھی اب اس دھارے میں لائے جائے گا کاف کاف ہمیں آگاہ کر رہے تھے ملتان میں جشن بہارہ کے نقاط کی تیاریاں جو شکھ روش پر ہیں مزید جانتے ہیں طیب صاحب سے آج بکل بہار شروع ہو چکی ہے اور بہار کے آنے کے ساتھ ہی جو جشن بہارہ کا کونسپٹ ہے جشن بہارہ ملتان میں ہمیں نقاط کر رہے ہیں کچھ انیشل میٹنگز کی ہیں اور پرابلی یہ کمیڈ مارچ کے اندر ہم کو پلان کریں گے اسی مہینے کے اندر کل ہم نے ایک آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اے ڈی سی ہیڈکوارٹر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے اور باقی جو مین ڈپارٹمنٹ سب وہ بھی ہوں گے تین دن کا ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ وید وہ سالٹ پلانز ہمارے ساتھ آئیں گے پھر ان کو ایکزیکیوٹ کریں گے اس کے اندر ہم پھولوں کی نمائش ہوگی اس کے اندر کوئی میوزیکل پروگرام بھی پلان کر رہے ہیں آخری دن سائیکل ریس میراثن ریس شہر کو ایلومینیٹ کرنا ڈیفرنٹ ایریاز کو جو ٹیڈیشنلی لوگ یوز کرتے تھے اور اس کے علاوہ سپورٹس کے ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں اور اس کے علاوہ جو ملتان کے اندر ایک ایونٹ ہوتا ہے ملتان ٹی ہاؤس کے اندر ریشم دلانے ملتان کے نام سے اس کو بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہ مارچ میں تو شاید نہیں ہوگا لیکن اپریل کے انڈ یا میئے کے اندر وہ بھی ہم ایک ایونٹ کریں گے اور اس طرح بے شمار ایونٹس ہوں گے وہ تین دن کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا ہمارے صاحب ایک پورا پلان آ جائے گا پھر اس کو انشاءاللہ ایکزیکوٹ کریں گے ملتان کے شہریوں کو پانچ دن کے لیے سید صاحب شکریہ آپ کا اب ہمیں اگاہ کر رہے تھے شہر اولیہ کے پارک اب تظیعن ہوں گے عام اور پھولوں سے مزید جانتے ہیں علی ریاض سے کلچر اوڈورٹی ملتان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے پارک ہیں جو شہر میں موجود ہیں وہاں پر جو فلاور کارنر ہے وہ بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ سہم بات جائے گے پی ایچے کی جانب سے شہر اولیہ ملتان جس کی پہچان عام ہے تو وہاں پر بھی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سیگڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو عام کی گھٹلوں سے جو پودے حاصل گیا گیا وہ لگا جائیں گے اس حوالے میں جو ڈیکٹر جنرل پی ایچے اور چنرل پی ایچے نے تمام طرح جنرل پی ایچے نے تمام طرح جنرل پی ایچے نے پہلے ڈی جی پیچے صاحب سے بات نہیں ان سے پوچھیں گے کہ سر کیا معاملات چیزہ پیلتری بتائے گا کہ کیا آپ لوگ انیشیلی دمات کرنے جا رہے ہیں اندرمال دنوں میں ہم یہ انویشن کرنے جا رہے ہیں کہ ہر پارک میں اور ہر جو سائٹ ہمیں اویلیبل ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ جیسے آپ بتا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو پھل دینے والے درختیں عام کے بہترین قسم کے عام وہ لگیں گے اور بہترین قسم کے کلاب کے روز کارنرز بنائیں گے اس کے علاوہ دیگر بھی پھل والے پودے ہم پول والے پودے لگائیں گے اب شہر اولیہ کے جو پارک ہے وہاں نہ صرف نہ صرف وہاں پر جو تفریص اولیہ آتا ہے شہر اگو میوسرانگی بلکہ اب روز گارڈن اور جو ملدان کی پہچان عام ہے وہ بھی دیکھنے کے ملے گی اس حسنے میں پی ایچ اے کے جو اہم سطور محکمہ صحیح کی جانب سے ان صدادی پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے محکمہ صحیح کی جانب سے ان صدادی پولیو مہم کا آج چوتھا روز ہے پہلے تین روز میں ملدان زلک کے گرباز گئے ہیں تو چھے لاکھ سے زیاد جو پانچ سال سے کا عمر بچے تھے ان کو ان صدادی پولیو کو کترے پلائے گئے ہیں اس سوالے سے جو اب دو روز ہیں آج کا اور کل کل کا اس کو کیچپ روز قرار جائے گئے ہیں ان دنوں میں جو بچے رہ گئے ہیں محروم رہ گئے ہیں ان کو ان صدادی پولیو کے کترے پلائے جائیں گے ہم اس وقت جو کینٹ ریلیو سٹیشن ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں بھی جو مسافر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو ان صدادی پولیو کے کترے پلانے کا سلسلہ جاری ہے ٹیموں کی بات کہیں تو بائیس سویل آئیٹی میں اس وقت ظلہ بھار میں کام کری ہیں گھر گھر جا کر بھی بچوں کو ان صدادی پولیو کے کترے پلانے کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ عوامی مقامات پر بس ٹیشن پر ریلوی سٹیشن پر بھی اس حوالے سے ٹیموں کو تینات کے گیا ہے اس وقت ہمارے سے ایک ٹیم موجود ہے سلام ان سے جان لیتے ہیں کہ اب تک کتنے بچوں کو یہ صبح سے لے کر اب تک ان صدادی پولیو کو کترے پلا چکے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے ایسے آپ آپ کے پاس سیچارٹ بھی ہے اب تک کتنے بچوں کور کیا جا چکے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا ڈبوں میں جا کر آپ کترے پلاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آنے آلی ہر ٹرین کو ہم کور کرتے ہیں اور مختلف ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ سٹیشن پر رننگ آؤٹ کرتی ہیں جا کے جو بھی مسافر ہیں ان کے بچوں کو پولیو کے کترے پلایا جائیں پولیو کترے کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جتنے بھی پولیو کے کترے پر ہوتے ہیں ہم پلاتے ہیں بچوں کو آپ کو معلوم گیسے ہوتا ہے کہ یہ بچہ پہلے پی چکا ہے کوئی نشان لگا جاتا ہے جی ہمارے نشان لگا جاتا ہے جو کہ کافی دنوں تک وہ نشان رہتا ہے اگلے پولیو کے محیم تک وہ نشان ہم چیک کرتے ہیں پھر ہم اس کو پولیو کے کترے پلاتے ہیں جو بچے یہاں سے آتے ہیں بلان نیا سے شکریہ آپ کا ہمیں اگاہ کرے تھے